اور بات کرتے ہیں ذرا سرکار کے ایک اور اہم فیصلے کی اور اس فیصلے کی فیصلے کا انتظار پچھلے کئی دنوں سے تھا اور بات کرتے ہیں کرونا سے فوت شدہ لوگوں کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے سرکار نے بڑا فیصلہ لیا اور یہ کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ کوویڈ کی وجہ سے جمہور کشمیر کے اندر مارے گئے ہیں اب ان کے اہلی خانہ کو بازدابتہ طور پر موفزہ دیا جائے گا اور پچاس ہزار روپیے ریلیف کے بطور ان کے اہلی خانہ کو دیا جائے گا ان کے بچوں کو دیا جائے گا یہ کل بازدابتہ طور پر چیپ سیکرٹری کی صدارت میں میٹنگ منعقد ہوئی جس میں تقریباً پینٹیس کرو روپیہ جمہور کشمیر کے ذلہ ترقیاتی کمشننوں کو دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ پیسہ باتا جائے ان لوگوں کے جن کے اہلی خانہ کفیل مارے گئے یعنی کمانے والے کوویڈ کی وجہ سے مر گئے اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو انہیں یہ پچاس پچاس ہزار روپیے کی رقم دی جائے گی کل ملا کر ابھی تک جو ابتدائی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ چار ہزار ایک سو ستھر سے زیادہ لوگ کوویڈ کے اس ریلیف کے حق دار پائے گئے ہیں جنہیں یہ دیا جائے گا اور ڈیریکٹ بینیفٹ ٹرانسپر بی بی ایس کے تحت یہ پیسہ ان کے اندر باتا جائے گا ایکزیکیٹیو کمیٹی کی طرف سے یہ اپروک کیا گیا ہے کہ پچاس ہزار روپیہ جو ہے ان کے بچوں کو دیا جائے گا ان لوگوں کو دیا جائے گا جو کوویڈ پینڈمی کے دوران مارے گئے ہیں اور یہ ایک راحت مرکز کی طرف سے بہت پہلے اس کا اناؤسمنٹ ہوا تھا سرکار نے سپریم کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹ بھی دیا تھا لیکن جمہ کشمیر کے اندر آتے آتے ہیں ابھی اس کا اطلاق نہیں ہو پا رہا تھا تو فیلال 4175 کے آس پاس لوگوں کو یہ فائدہ پہلے مرحلے میں ملے گا 35 کرو روپیہ سمیر ڈسٹک کمیشنرز کو دے دیا گیا ہے اور پچاس ہزار روپیہ فیکس یہ ریلی باٹنے کی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے ان کے جن کے کفیل مارے گئے ہیں اور ان کے بچے جو ہے ان کے پاس یہ پیسہ جو ہے وہ پوچے گا ڈیریکٹ بینیفٹ سکین کے طرف انہیں یہ دیا جائے گا تو یہ تو تھیجنام ایک بات اب بڑھتے ہیں جی آگے بات درہ سکولوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ سکولوں کا نظام بھی کوویڈ کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کوویڈ کے دوران بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا اور ان کے بچے جو ہے وہ سکول نہیں جا پا رہے تھے اور اس میں سپریم کورٹ کی بھی گائیڈ لائن تھی اور اب بازاتہ طور پر ڈیریکٹر سکول ایڈکیشن نے بھی اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سبھی نجی اور غیر سرکاری یعنی پرائیوٹ اور گارمنٹ سکولوں کو یہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ روان سیشن کے دوران کوویڈ متاثرہ بچوں کے یعنی جن کے والدین اس سے مرے ہیں جن کے کفیل مرا ہے کوویڈ کی وجہ سے اور اب وہ سکول نہیں آ پا رہے کیونکہ ان کے پیسہ نہیں ہے ان کی تعلیم کو کنٹینیو رکھا جائے انہیں پڑھانے کا معقول نظام بنایا جائے اور بازاتہ طور پر ریجسٹر مینٹین کی جائے اور حکومت کو مطالعہ کیا جائے کہ کس سکول میں کتنے بچے اس کٹیگری کے اندر اس وقت پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کی تعلیم جو ہے وہ کسی طریقے سے متاثر نہ ہو اکثر شکایتی یہ تھی کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اب سکولوں کا رکھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے والدین یا والد یا والدہ نہیں رہ پائی ہے یا گھر کا کفیل جو تھا وہ نہیں رہ پایا ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھ پا رہے تھے تو اب محکمہ تعلیم کے ذمہ داروں کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے انہوں نے حکوم نامہ جاری کیا ہے سبھی پرائیویٹ اور گارمنٹ سکول کے لیے کہ کوویڈ کی وجہ سے جن لوگوں کی موت ہوئی ہے والدین کی موت ہوئی ہے والد کی موت ہوئی ہے اور اس وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں ان کی پڑھائی کا باکول نظام کنٹینیو رکھا جائے اور انہیں فیس اور دیگر معاملوں سے مستثنہ رکھا جائے تاکہ ان کی تعلیم جو ہے وہ مکمل ہو سکے یہ ایک اور بڑا فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے اور اس کو ذرا گاؤن پر بھی چیک کیجئے گا آپ نے آس پاس دیکھئے گا کہ کون سا گریب بچہ ہے جو کوویڈ کی وجہ سے سکول سے باہر ہے نہیں بڑھ جا رہا ہے پڑھنے جا رہا ہے اب اسے چاہے وہ پرائیویٹ سکول کے اندر تھا تو پڑھائی کنٹینیو کرنی پڑے گی اور اگر گارمنٹ سکول کے اندر ہے تو وہاں پر لازم ملزوم ہے کہ وہ کیا جائے تو یہ تو بات تھی جناب کوویڈ کی حوالے سے بیک ٹو بیک دو باتیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب یہ دیا ہے آپ کو اور بتایا ہے کہ کیا کچھ سرکار کرنے جا رہی ہے